دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانه جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اچھا سورت الحجرات دیکھئے اس میں چار باتیں ہیں اذا توجہ سے سنیئے ذرا مرکزی مضمون بتا رہا ہوں چار باتیں ہیں نمبر ایک نفاق سے بچنا ہے منافقت سے بچنا ہے دورنگی سے بچنا ہے نمبر دو نمبر دو نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے ہیں اور نمبر چار مسلمانوں کے باہمی حقوق ادا کرنے ہیں چار باتیں ہوگی ہیں یہی سورت کا خلاق ہے پہلی بات کیا ہے منافقت سے بچنا ہے دورنگی سے بچنا ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے رسول کا حق ادا کرنا ہے اور پھر مسلمانوں کے باہمی حقوق اچھا پہلی آیت میں دیکھئے پہلی آیت میں کہا گیا ادھر توجہ سے سن لیچے یہ سورت کر کے قدم کر کر لیتے ہیں یہ ایہاں لزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ اے لگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول سے پیش قدمی مت کرو یہ ایک دستوری اور آئینی آیت ہے یعنی کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اللہ اور رسول سے پیش قدمی مت کرو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو اللہ اور رسول کے خلاف ہو اس سے مقدم ہو اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی سنجھے اگر آپ کے والد کا کوئی حکم ہے آپ کی والدہ کا کوئی حکم ہے اس کو آپ اللہ اور رسول کے حکم پر مقدم نہیں کر سکتے آپ کی خاندانی روایات آپ کی برادری کی روایات کو آپ اللہ اور رسول کے قانون پر ترجیح نہیں دے سکتے سنجھے ایک اور بات سنجھے کسی صحابی کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح نہیں دی جا سکتی کسی امام کے فتوے کو کسی مفتی کے فتوے کو چاہے ہو امام مالک ہو امام شافعی ہو امام ابو حنیفہ ہو امام عوضائی ہو امام لیس ہو اللہ اور رسول سے پیش خدمی نہیں ہو سکتی یہ دستوری آئینی ایمانی کلاز ہے یہ لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول دوسری بات نبی کریم صاحب کے بارے میں فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوتی نبی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آپ بلند نہیں کر سکتے اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب اس کا یہ ہے پہلا مطلب اس کا یہ ہے نبی کے سامنے چلانا جائز نہیں ہے چیخنا جائز نہیں ہے اور چلانے اور چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا احترام نہیں کرتے بات کے سامنے اگر زور سے آپ بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بات کے آپ کے پاس احترام نہیں ہے ماں کا احترام نہیں ہے کسی بزرگ آدمی کے سامنے چلاتے ہیں عالمی کے سامنے چلاتے ہیں بزور دور سے باتیں کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کے دل میں ان کے لئے کوئی احترام نہیں پایا جاتا نبی کریم سرسن کے انتقال کے بعد لا ترفو اسواتکم فوق سوتی نبی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو نبی کی بات پر ترجیح نہیں دی جا سکتی جیسے پاکستان میں ہمارے بہت شمار لوگ جو ہیں سیکیولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ان سے کہا جائے کہ یہ حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ بخاری میں آئی ہے مسلم میں آئی ہے بیس صحابہ اس کے راوی ہیں یہ حدیث متواتر ہے پکی حدیث ہے اجماع وہ کہتے ہیں لیکن بچ آئی تینک میں ایسا آدمی کافر ہے لا ترفو اسواتکم اور اللہ نے اس پہ تنبیح کی انتہ بات آمارکم وانتم لا تشروح اگر تم اپنے خیال کو اپنی رائے کو اپنی اپینین کو نبی کی رائے پر ترجیح دیتے ہو تو این ممکن ہے کہ تمہارے آمال غارت کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو تو میرے بھائیو میں آپ کو خبردار کرتا ہوں اللہ اور رسول سے پیش قدمی نہیں کی جاتے یعنی آپ کو یہ کہے کہ یہ قرآن میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے آپ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں رسول کریم سازم کی صحیح حدیث یہ ہے آپ کہتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے تو سن لیجے یہ میرا خیال میرا نظریہ میری بات اس کو ہمیں نیچے رکھنا ہے کس کے؟ اللہ اور رسول کے نیچے یعنی ہم صاحب رائے ہو سکتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن وہ قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے ہو قرآن و سنت سے تصادم نہ ہو قرآن و سنت سے بالا دستی نہ ہو اس کے نیچے نیچے رہے وہ اس کی چھتری کے نیچے رہے اس کے بعد یہاں پر اب درہ دیکھ لیجئے منافقت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرو اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرو اچھا ایک اہم بات سن لیجئے اس میں کہا گیا اگر کوئی فاسق آ کر تمہیں کوئی خبر دے اس پر فوراً یقین مت کرو تحقیق کر لیا کرو اسی لئے دیکھئے محدثین نے کیا کیا کئی لاکھ لوگوں کی حالات زندگی نقل کر دیئے کہ یہ آدمی شرابی تھا یہ زانی تھا یہ چور تھا یہ ڈاکو تھا ان کے سارے ایوب بھی لکھ دیئے حالات کے عیبوں کو چھپانا چاہیے تھا لیکن اصلاح و رجال کی کتابوں میں رابیوں کے حالات لکھ دیئے کہ یہ دجال تھا یہ کذاب تھا یہ چھوٹا تھا یہ بدماش تھا ان کے سارے عیب لکھ دیئے کیوں لکھے؟ کیونکہ نبی کریم صاحب صاحب کی احادیث صحیح لوگوں سے اگر آ رہی ہوں انہیں قبول کیا جائے گا جھوٹوں کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا جائے گا اسلام دشمن لوگوں کی زندگوں کی منافقوں کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ جو محدثین نے افراد کی تفتیش کی چھانبین کی یہ اسی حکم کے مطابق تھی ان جا اکم فاسقم بینبئین فتبئین او کوئی فاسق قبر لے کر آئے اس پر یقین مت کرو فاسقوں نے مشراب انزال کے دور شرابی کبابی سنیں وہ یہاں شراب پی کے شراب کا پیالہ یہاں رکھتا تھا اور ڈانس کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو میں کتنا اچھا ڈانسر ہوں میرا پیالہ گردہ نہیں تو اگر یہ آپ کو کہتا ہے کہ جی جو ہے پاکستان فرش تو کیا یہ پاکستان کا محلس تھا پاکستان لاست کہنے والا تھا یہ اس کی بات پر آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے وعدوں پر آپ یقین نہیں کر سکتے اچھا جی پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں اگر ان لڑ پڑے تو آپ کو پہلے تو صلح کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ایک آدمی صلح کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر صلح کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو مسلم کا ساتھ دیتے ہوئے ظالم کے خلاف لڑنا چاہیے لیکن پھر ظالم کو آپ دبا دیں اس کو تو پھر اسلاح کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ساری دنیا کی مسلمان آپس میں بھائی ہیں انم المومنون اخوہ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ بھائی چارگی کو اوپر قرار رکھنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے کا مذاب نہ ہوڑائیں ایک دوسرے کو بلے القاب سے نہ پکاریں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں ایک دوسرے کی قیبت نہ کریں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ایک بہترین اقلاقی کردار کی ضرورت ہے ایک کریکٹر کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے نسدیک برابر ہیں لیکن جو آدمی ان اکرمکم انداللہ اتقاکم جو اللہ سے درتا ہے وہ اللہ کے نسدیک زیادہ مکرم اور زیادہ معزز ہے اس کے بعد منافقین کے بارے میں کہا گیا آراب اور دیہاتی یہ دعویٰ کرتے ہیں آلو آمننا اب یہ سورت جو ہے آٹھ ہجری یا نو ہجری میں نازل ہوئی ہے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے اسلام لے آئے تو کہا گیا ابھی آپ اسلام تو لائے ہیں مسلمان ایمان نہیں لائے ابھی آپ ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب یہ بات سمجھ لیجئے آپ ادھر دیکھئے کہ یہ جو نوے سورت مکہ میں نازل ہوئیں وہاں سو دو سو لوگ جو تیار کیے گئے السابقون یہ پورے قرآن کو سمجھتے تھے یہ نبی کریم ساتھ سم کے تربیت یافتہ تھے یہ نئے لوگ تربیت یافتہ نہیں تھے اس لئے ان کو نئے لوگوں کو کہا گیا ابھی ایمان تمہارے دل میں داقل نہیں ہوا چونکہ فتح مکہ ہو چکی ہے اور اسلام کی دھاک اور حیبت قائم ہو گئی ہے اس حیبت کے نتیجے میں روب کے نتیجے میں تم اسلام میں شامل ہو گئے ہو اور کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن صحیح معنی میں ایمان ابھی تمہارے دل میں داقل نہیں ہوا اچھا اس میں سے بات سیاسی قرآن سے سنیئے سیاسی لوگ ایسے تھے وہ آکے رسول ساسم پر احسان جداتے تھے سر ہم پانچ ہمارا قبیلہ پانچ ہزار کا قبیلہ ہے پانچ ہزار کا میں سردار ہوں پیسے دو اور رسول ساسم پر احسان جداتے تھے ایمان نہیں تھا ان کا اسلام کی سیاسی فتوحات کے نتیجے ممسلمان ہو گئے تھے ایمان قرآن اور حدیث کا ایمان آخرت پر ایمان توہید پر ایمان پوری طرح داقل نہیں ہوا تھا وہ کہتے یمونون علیکہ ان اسلم یمونون علیکہ یہ احسان جتاتے تھے نبی کریم ساتھم پر ہم نے آپ کے پانچ ہزار لوگ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی پارٹی میں شامل ہوں یہاں ہی پاکستان میں جو قبائل ہے نا وہ بھی یہی کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں ایمان ایمان کچھ نہیں ہوتا ان کا کتنے پر جو پیسے دیتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی الیکشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے صرف 500 ملین ڈالر چاہیے امریکہ کے لیے 500 ملین کچھ نہیں ہے 500 ملین کیونکہ یہ سب بکاؤ مالے نے ہر سیڈ پر ایمان نہیں ہے ان کا ایمان پہلے پیدا کرو ایمان پہلے پیدا کرو اچھا پھر اللہ نے ان سے کہا تم اللہ کے استاد بنتے ہو اللہ کو دین سکھاتے ہو رسول کریم ساتھ ہم پر ایمان احسان مت جاتا ہو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے دیکھئے بہت سارے لوگ آپ جوازی سامیم شامل ہوئے ہیں آپ ہم پر احسان کر رہے ہیں آپ اگر جنت کیلئے آنا ہے تو آئیے نہ آنا ہے تو نہ آئیے بھلا سے ایسی کی تیزی احسان جاتا رہے ہیں ہمارے اوپر جی ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں احسان جاتا رہے ہیں آپ اپنی جنت کیلئے آ رہے ہیں تو آئیے دنیا کیلئے پیسے کیلئے مفادات کیلئے آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ آئیں تو یہ بات دیکھی یہاں پر یہ دیکھیں اس لئے میں نے یہاں لفظ لکھا ہے منافقت سے بچتے ہوئے اور آخر میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی صفات کو پیش نظر رکھو اور ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض اور دھمکی دی گئی منافقین کو واللہ بصیرم بیما تعملون تمہارے کرتوتوں کو اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے واللہ بصیرم بیما تعملون دیکھ رہا ہے دوگی دی گئی منافقین